اگر دنیا کے انتہائی خوبصورت اور ورسٹائل ممالک کی بات کی جائے تو اٹلی کا نام سر فہرست آتا ہے اٹلی کا نام لفظ اٹالیا سے نکلا ہے جس کا مطلب بیلوں کی زمین ہے کیونکہ بیل اٹلی کے جنوب میں بسنے والے قبیلوں کا ایک نشان تھا اسی نشان کی بنا پر اس علاقے کا نام اٹلی پڑ گیا اٹلی کا رقبہ ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو سکیور مائلز ہے جو کہ ایریزونا سے تھوڑا سا بڑا ہے اٹلی کا افیشل نام اٹالین ریپبلک ہے جسے ریپبلکا اٹالیانا کہتے ہیں اٹلی کا پچیس فیصد سے زیادہ علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اٹلی کے بارے میں اور ہم آپ سے انشاءاللہ کچھ دلچسپ معلومات شیئر کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی انفارمیشنل ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اٹلی والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہی سارے یورپ کو کھانا پکانا سکھایا ہے اٹلی ہی اس بات کا ذمہ دار ہے جس نے پوری دنیا کو آئس کریم کے ساتھ متعارف کروایا اور کافی کے ساتھ متعارف کروایا اسی طرح بیلجیم اور فرانس کے ساتھ ساتھ اٹلی بھی اس چیز کا دعوی دار ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے فرنچ فرائز تیار کیے تھے سب سے پہلی اٹلی کی جو کک بک ہے وہ چودہ سو چوہتر میں لکھی گئی تھی جس کو بارٹولومیو سکی نے لکھا تھا ایک اور حیرت انگیز بات آپ کو بتاتا چلوں کہ انیس سو چھاسی میں روم میں میکڈونل جب کھلا تھا تو تب کچھ اپنے روایتی کھانے پکانے والے لوگ میکڈونل کے باہر لوگوں کو فری کھانا دیا کرتے تھے اور وہ لوگوں کو یاد دلایا کرتے تھے کہ ان کے کلچرل ہیریٹیج کے جو کھانے ہیں ان کو بھول کر کسی باہر والے کھانے کی طرف کبھی بت لگنا یونیورسٹی آف روم دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے جو کہ کیتھولک چرچ نے تیرہ سو تین میں بنائی تھی اس یونیورسٹی کو لاس پینزا بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب علم ہے یونیورسٹی آف روم یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی ہے جس میں ایک لاکھ پچاس ہزار سٹوڈنٹس انڈرولڈ رہتے ہیں ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اٹلی کے اندر دو انڈیپنڈنٹ ریاستے ہیں ایک کا نام تیرہ پبلک آف سین میرینو جس کا رقبہ پچیس سکیر مایلز ہے جبکہ دوسری ریاست کا نام ویٹیکن سٹی ہے جس کا رقبہ صرف ایک سو آٹھ اکڑ ہے سین میرینو دنیا کی سب سے پرانی ریپبلک ہے جس میں صرف تیس ہزار باشندے رہتے ہیں اور اس کا قانون دنیا کا سب سے پرانا لگاتار بسنے والا قانون ہے سین میرینو میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو سیمرینیز کہتے ہیں پوری دنیا میں ویٹیکن سٹی ایک واحد نیشن ہے جو کہ اپنے گیٹ رات کو خود ہی بند کر سکتے ہیں ویٹیکن سٹی کی اپنی فون کمپنی ہے اپنا ریڈیو ہے اپنا ٹی وی سٹیشن منی اور سٹیمپس وغیرہ ہیں حتیٰ کہ ویٹیکن سٹی کی اپنی آرمی بھی ہے ایک وقت تھا جب اٹلی میں وائرڈ لائف ہوا کرتی تھی اور جنگلاغ ہوا کرتے تھے لیکن اوور ہنٹنگ کی وجہ سے وائرڈ لائف ایک طرح سے ڈس اپیر ہو کر رہ گئی اٹلی یورپ کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں سولہ سو ترانوے میں ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ لوگ زلزلے میں مر گئے تھے اور یہ زلزلہ سیسیلی کے مقام پر آیا تھا انیس سو اسی میں نیپلز کے مقام پر ایک انتہائی ڈیڈلی زلزلہ آیا جس میں تین ہزار لوگ مارے گئے یورپ میں اٹلی کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس میں اتنے زیادہ والکینوز بھٹتے ہوں آتش فشاں پہاڑ اٹلی میں بہت زیادہ موجود ہیں کیونکہ اٹلی کا جو پینن سولہ ہے یہ ایک انتہائی فارٹ لائن پر واقع ہے تین میجر آتش فشاں پہاڑ جن میں ایٹنا، سٹرامبولی اور ویسویس ہے یہ پچھلے کئی سو سالوں سے پھٹ رہے ہیں یورپ کا سب سے انچا پہاڑ اٹلی میں واقع ہے جس کا نام موٹے بیانکو ہے جس کو وائٹ ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے جس کی انچائی پندرہ ہزار سات سو اکتر فٹ ہے اگرچہ اٹلی کی جو ایکانومی ہے وہ باقی یورپین ممالک کی نسبت کم تیزی سے گروہ کر رہی ہے لیکن پھر بھی دنیا کی ساتویں بڑی ایکانومی ہے اٹلی کا کیپٹل روم ہے جو تین ہزار سال پرانا شہر ہے اور یہ ایٹین سیونٹی ون سے لے کر اب تک اٹلی کا دارالحکومت ہے ہر سال پانچ کروڑ سے زیادہ سیاہ اٹلی میں سہر و تفریق کے لیے آتے ہیں جس کی وجہ سے اٹلی کا سکسٹی تھری پرسنٹ جو ریوینیو ہے جو نیشنل انکم ہے وہ ٹواریزم سے آتی ہے تقریباً پچاسی فیصد اٹلی میں رہنے والے افراد رومن کیتھولک کے ماننے والے ہیں جبکہ باقی پندرہ فیصد میں یہودی اور ایک گروئنگ مسلم کمیونٹی شامل ہے اس کے علاوہ کچھ سیکلر طبقے کے افراد میں موجود ہیں فٹبال اٹلی کی سب سے زیادہ مشہور ترین گیم ہے اور اٹلی کی نیشنل ٹیم نے چار دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے اس طرح اٹلی کی ٹیم پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آتی ہے جس نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں پہلے نمبر پر برازیل آتا ہے اٹلی میں تین دفعہ اولمپک گیمز منعقد کروائی گئی ہیں جس میں انیس سو چھپن کی ونٹر گیمز کارٹینہ ڈی ایمپیزو زویل اور ڈولو مائٹ آلپس میں منعقد کی گئی تھیں اور انیس سو ساٹھ کی سمر اولمپکس روم میں منعقد کی گئی تھیں اور آخر میں دو ہزار چھے کی جو ونٹر اولمپکس ہیں اس کو ٹیورن نے ہوسٹ کیا تھا اٹلی کا برت ریٹ مغربی دنیا سے بہت ہی سلو ہے پولیٹیکل اور چرچ لیڈرز نے اس معاملے میں بہت زیادہ کنسرن شو کیا ہے اور ان کپلز کو ریوارڈز کی آفر ہے کہ جن کے ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں اٹلی کی سب سے بڑی چھوٹی کرسمس پر منائی جاتی ہے بہت سے لوگ کرسمس کو ایک بڑی دعوت کے ساتھ مناتے ہیں سنٹرل اٹلی میں ایک فوارہ ہے ایک فاؤنٹین ہے جس میں سے ریڈ وائن چوبیس گھنٹے بہتی رہتی ہے یہ تمام افراد کے لیے فری ہے سوائے ان لوگوں کے جو کے شروع سے ہی شرابی ہیں دوستو یہ تھی اٹلی کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہوں تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزے مزے کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی نبید احمد فسانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ